ایک مومن موت کے وقت مل میں خوشبو خوبصورت خوشبو کا پھیل جانا اور پھر ساتھ ہی فرشتوں کا اس کو خوشخبری دینا رب کی رضا کی خوشخبری دینا سلام کرنا وہ جو اوپر آنے جانے والے فرشتے ہیں اس کا نیک صفتوں سے اس کا تعرف کرنا ہر آسمان کے فرشتے جو ہیں اس کو اگلے آسمان تقبیدہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اس کی عزت اس کی تقریم یہ ایک مومن کے ساتھ ماملہ ہے قرآن میں بھی اس کی تصدیق آتی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر بتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ زین تتوفاہم الملائکتو طویبین وہ جن کو فرشتے پاکیزہ فرشتے جن کو فوت کرنے کے لئے آتے ہیں یکولونا سلام علیکم کہ وہ مومن جن کو پاکیزہ فرشتے فوت کرنے کے لئے آتے ہیں وہ اس مومن کو کیا کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو اسی طرح اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ الانام سورہ احضاب کی آیت نمبر چوتھ تالیس فورٹی فور تحیتہم یوم یلقونہ سلام کہ وہ جو فرشتے آتے ہیں ملک الموت اور اس کے ساتھ وہ موت کے پرے آتے ہیں فرشتوں کے وہ سب اس کو کیا تحفہ دیتے ہیں تحیتہم ان کا تحفہ ان کا خدیہ ان کی دعا کیا ہوگی جس دن وہ اس مومن سے اس کی موت کی ملاقات کرنے کے لئے آئیں گے سلامون سلامتی کی تبا اللہ 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 اللہ